انکمہ کے آج کے اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ پریتوش بری طرح سے فس چکا ہے اور ونراج اس کو بچانے کے لیے کاویا کو فون کرتا ہے وہیں کاویا ویڈیو کال پر اس کو موہد سے ملواتی ہے اور موہد کاویا کو چلنے کے لیے کہتا ہے ونراج یہ دیکھ کے بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کہ موہد نے کاویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ادھر جائنٹی بھائی نے جو ونراج کو مولد دی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور وہ ونراج سے کہتے ہیں کہ وہ اب اور انتجار نہیں کریں گے اور وہ ایک فون گھومانے لگتے ہیں جائنٹی بھائی انوش کو فون لگاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ پریتوش نے انوش کا نام لے کر ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے انوپما بھی وہیں موجود ہوتی ہے اور وہ جائنٹی بھائی سے کہتی ہے کہ پریتوش نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کا فیصلہ وہ خودی کر لے اس معاملے میں انوش بیچ میں نہیں پڑے گا یہ دیکھ کر فائنلی لگ رہا ہے کہ انوکمہ نے شاہ پریوار کی دکتوں سے دور رہنا سیکھ لیا ہے اب شاہ پریوار کی پرابلم شاہ پریوار کی پرابلم سے ان کی وجہ سے انوکمہ اپنے پریوار میں کوئی بھی دکھل نہیں پڑنے دے گی